بھارش کے بعد آسمان پر رنگوں سے بننے والی کوسے کزا تو سب نے دیکھی ہوگی جسے عموماً ہم دھنک بھی کہتے ہیں لیکن شاید ہی آپ نے انہی دلکش رنگوں سے بنے پڑھار دیکھے ہوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کرشماتی پہاڑی سلسلے کے بارے میں بتائیں گے جو کوسے کزا کی طرح ہی نظر آتے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ جان سکیں کہ سائنس اس قدرتی مہمے کے بارے میں کیا وجوہات پیان کرتی ہے چین کے صوبے گانسوں میں پائی جانے والے اس پہاڑی سلسلے کو جینگ آئی ڈینگ جیا کہتے ہیں اس کو جیولوجیکل پارک کا درجہ بھی دے دیا گیا ہے چائنیز ٹرم جینگ آئی مختلف رنگوں سے بنے ہوئی ارضیاتی تشکیل کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس پہاڑی سلسلے کو دوہزار گیارہ میں قومی پارک کا درجہ بھی دے دیا گیا تھا دور دراز علاقوں سے سیاہ اس جازب نظر رنگوں سے بنے پہاڑوں پر ہائیکن کے لیے تشریف لاتے ہیں یہ پہاڑی سلسلہ تقریباً پانچ سو مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوئا ہے اگر ان کی انچائی کی بات کریں تو یہ پہاڑ تقریباً سات ہزار فٹ تک بلند ہیں دور سے ہی ان پہاڑوں کا نظارہ سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیتا ہے یہ رنگ برنگا پہاڑی سلسلہ کیسے بنا یہ بتانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پہاڑوں کے رنگ وقت اور موسمی حالات کے حساب سے خود بخود تبدیل ہوتے رہتے ہیں تلوہِ افتاب اور غروبِ افتاب کے وقت یہ رنگ اپنی انتہائی شعب خالق میں نظر آتے ہیں ویسے تو یہ پاک سیاہوں کے لیے پورا سال ہی کھولا رہتا ہے لیکن اگر آپ اس کی انتہائی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں تو موسمِ بہار اور موسمِ خزان پر یہاں تشریف لائیں ان دنوں میں یہاں کا درجہ حرارت متدل ہوتا ہے دوستو اس منظر سے لطف انتوز ہونے کے لیے آپ پیدل چلنے کے ساتھ ساتھ بس پر بھی اس نظارے کا لطف اٹھا سکتے ہیں یہ پہاڑی سلسلہ چین کے شہری علاقوں سے تھوڑا فاصلے پر ہے قریب ترین ائرپورٹ یینگائی سٹی میں موجود ہے وہاں سے اس پہاڑی سلسلے تک کا فاصلہ تقریباً ایک گھنٹے کی ڈرائیو پر مشتمل ہے آخر یہ کوشِ قضاء جیسے رنگوں والا پہاڑی سلسلہ کیسے بنا؟ ارزیاتی سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ لاکھوں سال پہلے یہاں پر کم گہرہ سمندر موجود تھا زیر زمین پلیٹس کی حرکت کی وجہ سے زمین اوپر آگئی اور پہاڑی سلسلہ وجود میں آیا اس پہاڑی سلسلے میں آئرن اور دوسرے منرلز کی کسیر ددات موجود تھی لاکھوں سال پانی اور ہوا کی وجہ سے ان پہاڑوں کے اوپر سوالی تیہ کٹاؤ کی وجہ سے ختم ہو گئی اور نیچے سے مختلف رنگوں کی پتریلی سطح نظر آنے لگی سائنسدانوں کے مطابق اب بھی کٹاؤ کا یہ سلسلہ جاری ہے اور آنے والے سالوں میں اس پہاڑی سلسلے کی رنگینی اور شیپ میں تبدیلی متوقع کی جا سکتی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی برائے مربانی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور آپ کے ڈسپلی پر جو ویڈیو شو ہو رہی ہے مربانی فرمائیں اور اس کو بھی لازمی دیکھیں موسیقی